بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساہی چھیما آج میں آیا ہوں ازاد کشمیر میں اتنا خوبصورت علاقہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا حالانکہ میں نے بہت سے شمالی علاقہ جات کا ویزر کیا ہے لیکن یہ جو علاقہ ہے یہ کشمیر کا علاقہ ہے لسڈرنا اٹلیس اگر ہم لاہور سے ٹریول کریں تو پندرہ گھنٹے مسلسل ڈرائیف کے بعد ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں یہ سب سے انچی چوٹی ہے جس جگہ پر اس وقت میں موجود ہوں اور ابھی کیونکہ سنو فائل شروع نہیں ہوئی لیکن یہاں پر برف پڑ چکی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اگر میں اس علاقے کی خوبصورتی بیان کرنے پر آؤں تو کئی دن گزر جائیں لیکن اس علاقے کی خوبصورتی ختم نہ ہو وہ الفاظ ختم نہ ہو اس علاقے کی اتنی خوبصورتی ہے یہاں پر جو سنو فائل ہے جو برف پڑتی ہے تقریباً دس سے بارہ فٹ تک برف چاہے یہاں پر پڑتی ہے پاکستان سمیت دنیا بھر سے ٹورسٹ چاہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ کو لازم وزٹ کریں ہم بھی بڑے جو راستہ ہے وہ بڑا زبردست ہے لیکن زگزگ اتنا زیادہ ہے کہ کمزور دل حضرات جو ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس جگہ پر آنا اس جگہ پر پہنچنا یہاں پر جو قریب ترین چوٹییں ہیں ان میں بھارت کی چوٹییں جو ہیں وہ بھی ہیں یہاں پر آرمی کے جو جوان ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں ان کی چیک پوستیں بھی ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے اس سرد موسم میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں میں ان جوانوں کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جو یہاں پر ان سرد راتوں میں جب ہم لہا فوڑ کر سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اس ٹھٹرتی سردی میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں دوسری ناظرین بات کریں یہاں کی خوبصورتی کی تو لسڈنہ ایک ایسا خوبصورت علاقہ ہے ایک ایسا خوبصورت ویو ہے جس جگہ پر آ کر جانے کو دل ہی نہیں کرتا پر سکون اتنا ہے کہ آپ جب پندرہ گھنٹے کا سفر تیہ کر کے آتے ہیں جب اس جگہ پر آپ رکھتے ہیں آکے تو ہارلی فائف منٹ میں آپ ری فریش ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے یہ تو ہوگی سفر کی بات خوبصورتی کے الفاظ میں نے آپ کو پتائے کہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ میں کن الفاظوں میں بیان کروں ضرورتی سمرگی ہے کہ جیسے ہی وزیراعظم، ازاد کشمیر، تنویر علیہ الساہ سیلیکٹ ہوئے تو انہوں نے ٹوریزم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی اور کوشش کی کہ کشمیر کو جو ہے ایسا ٹوری پوائنٹ بنا دیا جائے جب پاکستان سمیت دنیا بھر سے ٹوریزم جو ہے وہ یہاں پر آئیں اور انجوائے کریں یقین کریں ہمارے ملک میں اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے کہ بیان سے باہر ہے اگر ہم بات کریں سویزر لینڈ کی اگر ہم بات کریں دیگر کنٹریز کی تو جب ہم اس علاقے کو وزیڈ کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں سویزر لینڈ کو اور دیگر کنٹریز کو پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ بیان سے باہر ہے جن لوگوں نے نہیں وزیڈ کیا ان کو نہیں پتا لیکن جن لوگوں نے وزیڈ کیا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی ہے کیا ہم بات کریں گے یہاں پر جو ریزورٹس کے انچارچ ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کا کیا کہنا کوشش کریں گے ان سے بات ہو اور یہاں کی جو مزید خوبصورتی ہے اس کے بارے میں ہم ان سے جانے میرے ساتھ رہیے اسلام علیکم جی کیا نام ہے جی آپ کا شور صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ کونسا پوائنٹ ہے اور اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بتائیں یہ زلہ باغ سے کوئی چوبیس کلومیٹر روپورٹ لسڈرنہ کا مقام ہے یہاں پر سردیوں میں خاصا اچھا موسم ہوتا ہے خاص کر جنوری اور فروری کے موسم میں یہاں پر آٹھ سے دیس فٹ پر باری ہوتی ہے اور گرمیوں کا تو بہت ہی اچھا موسم ہوتا ہے گرمیوں میں یہاں پر کسی قسم کی گرمی نہیں ہوتی ہے ایک بہت اچھا جو آنا ریان پر دینے کی جگہ ہے اور بہت اچھا سٹھا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی ہائٹ کے اپر یہ ریزورٹ پنایا ہے ٹوریزم کے لیے تو یہاں پر سہولتیں جو ہیں وہ تمام مہیا کی گئی ان کو جی جی سہولتیں تمام مہیا ہوتی ہیں یہاں پر ہر قسم کے کھانے ملتے ہیں یہاں پر ریاش بکرہ ہے ہر قسم بھی سہولتیں یہاں پر موجود ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر پاکستان کے علاوہ فورن بھی آتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس باہر کے موالک سے یہاں پر آتے ہیں لیکن باہر کی بہت کم آتے ہیں کیونکہ اس طرح کا یہاں پر بزار نہیں ہے اس طرح کی سہولت نہیں ہے یہاں پر لیکن آتے ہیں ان کا ایڈوانس یہاں پر انتظامات ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر آتے ہیں باہر سے بھی لوگ اچھا آپ کیا سوچتے ہیں کون کون سی ایسی سہولتیں ہونی چاہیے جس سے یہاں پر ٹوریزم مزید بہتر ہو سکتی ہے یہاں پر ایڈوانس بہتر ہیں بزار چاہیے اور گشترز پرائیویٹس بزار چاہیے بزار چاہیے سوچتے ہیں بزار کسٹمر کے لئے بھی سوالتے ہوتے ہیں یہاں پر جگہ پر جگہ ملنے چاہیے اس لئے یہاں پر کمی ہیں یہاں پر لیکن پر بھی اچھا ہے یہاں پر کا موسم بہت اچھا ہے اور یہاں پر یہ جو ایک سین ہے بہت یہ بتائیں کہ آپ کے پاس رسورت سے اس میں کتنے روم ہیں اور ان روم کا جو رینٹ ہے ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتا دیں تاکہ وہ دیکھ کے آپ کے پاس آئیں یہاں پر ہمارے پاس تین روم ہیں ایک ڈیننگ ہے سیٹنگ ہے کچن ہے اور اس کا رینٹ ہے تین ہزار پیار رینٹ ہے ہمارا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے روم بہت اچھے کارپٹس ہے لسی ڈی بگرہ لگی ہوئی ہے گیزر ہیں تو سولتے ہیں ہمارے پاس پوری یہ تقریب ہے ماشاءاللہ جی بڑی زبرترس بات ہے اور یہ بتائیے گا کہ حکومت کو کیا پیغام دیں گے جو ازار کشمیر کی قومت ہے تنویر لیاز صاحب جو ہے بڑا اس کے اوپر ان کا فوکس ہے کہ ٹوریزم کو انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے کیا کہیں گے آپ جی یہی ہونا چاہی ہے ٹوریز بگرہ جو آتے ہیں ان کے لیے اچھی سٹ اپ ہونا چاہی ہے جو انتظامات انہیں چاہی ہیں ان کے لیے اور یہاں پر اچھی روڈز بگرہ انہیں چاہی ہیں یہاں اگر روڈز جو ہے ان کی آلات بہت خراب ہیں تو یہی بس پیغام ہے عمرہ بہت شکریہ جی شاہر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور اگر واقعی یہاں پر جو بزنس پین حضرات ہیں جو کہ ہوتل ٹوریزم کا کام کرتے ہیں اگر یہاں پر بھی وہ ریزورٹس وغیرہ بنائیں تو یقیناً ایک اچھا نفع جو ہے وہ کما سکتے ہیں اور یہاں پر ٹوریزم کا فروغ جو ہے وہ بھڑ سکتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو سیار کرنے آئے ہیں ان سے بھی بات کریں کہ وہ اس پوائنٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کا کیا موقف ہے ان کی رائے بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے ہمارے ساتھ رہی لیں موسیقی جی اسلام علیکم موالیکم اسلام علیکم کیا نام جی آپ کا نائم نام نائم بھائی آپ کان سے آئے ہیں اور اس پوائنٹ کے حوالے سے کیا گئیں گے ہم یہ لہور سے آئے ہیں ہم بانشرا اللہ بہتر دائمی ہر دفعات ہیں سال میں ہمارا اینکاریں ہوجد سکتا ہے بаю ہم یہ زرور ہی آئے ہیں جب وہ پرافری ہوجد ہے ہم پرافری کے درمیان میں سکتے ہیں ہم طرح سے لگتے ہیں کہ پاکستان میں تولیے نہیں ہوں ہی نلران کا جات ہیں موسیقی پر ان کا پر اب پر بھی راستے کتے ہیں یہاں پر بھی راستے کلوز ہوتے ہیں یہاں پر بھی بھی راستے کلوز ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری پوچ جو ہے ان کی ریزیرم مشیلیں گرہ لگا کے نا تو روٹ ساف کر رہیتی ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے یہ ہائی وی ہے اس میں یہ گروزنگ کر سکتے ہیں اچھا آپ نے کشمیر کتنا ویزر کیا ہے؟ کشمیر ہے ہم نے بہت بہت حاشہ ویزر کیا ہے کشمیر ہے ہم نے بہت بہت حاشہ ویزر کیا ہے کچھ پوائنٹ کے نام ایسے بدایں مارے ناظرین کو جو بڑے خوبصورت ہوں جس سے آگا وہ آنا چاہیں یہاں پر بنجوسہ ہے شیر اٹھا رہا ہے یہ بہاگ ہے مزفراباد ہے نسلنہ ہے محمود کے لیے یہ مشہل ہے جو ہے جو ہے بہت خوبصورت پوائنٹ ہے اچھا یہاں پر جو ہمیں تو روڈ بڑول ساکھ بھیلے ہیں ایسے روڈز بھی ہیں جو خطرناک ہیں یا ٹوٹے پوٹے ہیں جس جگہ جن روڈز کے پر ہمارے ناظرین یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں وہ ٹرائیوڈ نہ کریں نہیں یہاں پر اتنے ڈینجرس ٹوڈ نہیں ہے پہلے تھے کوئی ٹوٹے پوٹے جب ہم شروع شروع میں آتے تھے یہ تقریبا توہ سے اچھے ہی بات ہے جب سے ہم یہاں پر آنا چھوڑے ہیں تو لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ سے کشمید ہے بہت رکی کی ہے ماشاءاللہ کارکرز روڈ ہے ساری شاید کئی ہو کہ جو ہم نے نہیں دیکھی کہ روڈ خراب ہے لیکن جہاں پہ بھی گئے ہیں تو روڈ مزی کی روڈ ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر پہلے ہی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ پوائنٹ بڑھا چھا ہے لیکن یہاں پر ہوترز کی کمی ہے یہاں پر کارٹیج کی کمی ہے تو آپ کو بھی یہ کمی محسوس ہوئی کبھی؟ کھانے پینے کی شاعر نہیں ہے یہاں پہ زیادہ لوگ کھانے پینے کی ویسے کافی تنگ ہوتے ہیں کھانے پینے کی ویسے کافی تنگ ہوتے ہیں یہ بڑی زبردنس بات کی نیم صاحب نے اور یہاں پر جو ریزورس کے انچارڈ سے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر یہاں پر واقعی کوئی بزار ہو یہاں پر ہوتلز اچھے ہوں کھانے پینے کی اشیاء اچھی ملتی ہوں تو یہاں پر یہاں پر ٹوریزم جو ہے اس کا فروغ بڑھ سکتا ہے اصل وجہ یہی لگتی ہے کہ یہاں پر جب سہولیات کا فقدان نظر آتا ہے تو لوگوں کا یہاں پر رجاند دیکھنے میں نہیں نظر آتا سادرین اکرام اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے کشمیر کی سیر نہیں کی تو یہ آپ نے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ جب آپ کشمیر کی سیر کریں گے تو یقین مانے آپ کی زندگی میں چار چال لگ جائیں گے اس لئے آپ خود بھی سیر کریں اپنی فیملی کو بھی کشمیر کی سیر لازم کروائیے گا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زاہر چیمہ کو اجازت دیجئے گا پھر کسی نئے پوائنٹ کے اوپر آپ کے سامنے حاضرِ خدمت ہوگا تب تک کے لئے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی 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 موسیقی